ہلو فرینز ویلکم بیک تو مائی چینل حاضر ہو ایک نئی کہانی لے کر کہانی کی شروعات من کے ساتھ ہوتی ہے من کے پاس کوئنٹ چوپ نہیں تھا وہ ہمیشہ آن لائن گیم کھیل کر اپنا ٹائم سائر کیا کرتا تھا من اپنے بھائی بھا بھی اور ایک نئے پیو کے ساتھ رہتا تھا ان کی فائنینشل سچویشن کچھ اچھی نہیں تھی من کے بھائی بھا بھی کہیں کام کر کر اپنا گزارہ کرتے تھے من بس پورا دن آن لائن گیم بھی ہی بیزی رہتا تھا ایک دن من اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اس کی بیک میں اچانک سے پین ہونہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے من انہیں گیم کھیلنے سے منع کر دیتا ہے وہ شرائن بات پھر اس سے من گیم کھیلنے کے لئے آن لائن آتا ہے تب ہی پاور کٹونے کی وجہ سے من کھیل نہیں پاتا اس کے بعد اس کا بھائی ڈینر کے لئے بلا رہا تھا جب من نیچے جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھائی نے لائٹ اوپ کر دی تھی اس کی بھائی اسے سناتی ہے تمہارے لئے مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تم بس سارا دن گیم کھیلتے ہو گیم کھیل کر یہ اپنا پھیٹ بھر لو من ان کی باتوں کو سن کر بھی انسنا کر رہا ہوتا ہے من کا بھائی یہ سب دیکھ کر اپنی وائف کو شانت کر آتا ہے من اپنے بھائی بھائی کو بول کر وہاں سے بھائی چلا جاتا ہے من کا بھائی بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر بولتا ہے آج گھر لیٹ آنا من بھی اپنی بھائی کی باتوں کو سمجھ جاتا ہے اس کے بعد من اپنے دوستوں کے ساتھ گیم کھیلنے چلا جاتا ہے گیم کھیلتے ٹائم من کے دوست انا کے ویڈیو دیکھ رہے تھے انا ایک بیوٹیفل انٹرنیٹ بلوگر تھی انا اپنے ساری انفورمیشن اپنی بلوگن کے تروں فینس کو دے رہی تھی انا کی ریسنٹلی انگیشمنٹ ہوئی تھی من کا دوست انا کی انگیشمنٹ والی ویڈیو دیکھ رہا تھا من اسے بتاتا ہے وہ اور انا سکول ٹائم میں سیم کلاس میں تھی اس کے بعد یہ سب فیل سے گیم کھیلنا سٹارٹ کر دیتی ہیں گیم کھیلتے ٹائم فیل سے من کے بیک میں پیل ہونے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے من کے دوست اسے ہوسپیٹر لے جاتے ہیں من کی بیک کا چیک اپ کرتے ہیں اس کے بعد من اپنے ریزرٹ کا ویڈ کرتے ہوئے بھاری بیٹا ہوا تھا تب ہی وہاں انا آتی ہے من جب انا کو دیکھتا ہے تو کچھ سیکنڈ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اسے ٹائم من کو نرس اندر بلا لیتی ہے انا بھی من کو دیکھ لیتی ہے من کو دکٹر بتاتا ہے کہ اس کی بیک میں ٹیومن ہوا ہے جتنا جلدی ہو سکے ہوسپیٹر میں ایڈمنٹ ہونا ہوگا تاکہ چلدی سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے من بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا اس ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ پیسے لگنے والے ہیں من اور اس کے بھائی بھاوی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن من دکٹر سے پوچھتا ہے کیا کوئی سستا سا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو دکٹر کچھ ریپلائی نہیں کرتا من سمجھ جاتا ہے اور دکٹر سے پوچھتا ہے اگر میں کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہ لوں تب میرے پاس کتنا ٹائم رہے گا دکٹر بولتے ہیں تم زیادہ سے زیادہ چار مہینے ہی جیپ آوگے انا بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس آتی ہے دکٹر سے اسے پتا چلتا ہے اسے برین ٹرومر ہے انا بولتی ہے کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو جتنا بھی پیسہ لگے گا میں پی کرنے کو ریڈی ہوں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے کچھ میڈیسین اور ٹریٹمنٹ کی ہیلپ سے بس کچھ وقت کھیچا جا سکتا ہے انا پوچھ دیں میرے پاس زندہ رہنے کی کتنے دن ہے تو ڈاکٹر بولتے تین مہینے انا ہسپٹل سے بھار نکلتی ہے اپنے شادی کی ٹائم ایسی نیوز ملنے کی وجہ سے مین بھی اپنے ریپورٹ دسمیل میں فیک دیتا ہے انا بھار آتی ہے مین کی جانے کے بعد انا وہ ریپورٹ دیکھتی ہے اسے مین کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے انا اس ریپورٹ کو اپنے پاس رکھتی ہے اسی ٹائم انا کو کسی کا فول آتا ہے وہ فون اس کی موم کا تھا اس کے موم اسے اس کے فیان سے لی کے بارے میں پوچھتی ہے انا ہنے بتاتی ہے میں ابھی اس سے ہی ملنے جانے والی ہوں اس کے موم اس سے پوچھتی ہے شادی کی پرپریشن کیسے چل رہی ہے اگر تم نئی گھر پا رہی ہو تو میں وہاں آ جاتی ہوں انا اپنی موم کو بولتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ مینیش کر لوں گی انا اپنی موم کو اپنی ہسپیٹل ریپورٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی اس کے بعد انا لی سے ملنے ایک کیاپے میں آئی ہوتی ہے انا کا اترا ہوا فیز دے کر لی اسے پوچھتا ہے کیا ہوا انا اسے کچھ بھی نہیں بتاتی نیکسین میں مین کے بھائی بھاوی بات کر رہی ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے مین کا بھائی اپنا ایک ہوتل کھولنا چاہتا ہے لیکن اس کی بھائی اسے پوچھتی ہے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے مین کا بھائی بولتا ہے ہم نے جو سیونگ کیا اسے یوز کر لیں گے مین کی بھاوی بولتی ہے یہ پیسے ہمارے بچوں کے لیے ہیں میں تمہیں کئی اور خرچ نہیں کرنے دوں گی مین کا بھائی بولتا ہے ہمارا تو ایک ہی بچہ ہے تب اس کی بھائی اسے بتاتی ہے کہ وہ پھر سے پرینگنٹ ہے یعنی ایک اور بچہ ہونے والا ہے مین کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اپسے میں کام چھوڑ کر بس تمہارا ہی خیال رکھوں گا اس کے بھائی اسے بولتی ہے تمہارا بھائی کوئی کام نہیں کرتا ہر وقت گیم کھیرتا رہتا ہے میں کچھ من کے بعد کام بھی نہیں کر پاؤں گی اوپر سے تم بھی کام چھوڑ کر میرا خیال رکھنے کی بات کر رہی ہو یہ ساری باتیں مین نے سن لی ہوتی ہے ناکسین میں لی آنا کو بولتا ہے مجھے شادی کے بعد جلدی سے جلدی فیکچے چاہیے کیونکہ اس کے پیرنس کو گرینڈ چل چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سادی لی آنا کو بولتا ہے میں تمہارا اچھے سے دھیان رکھوں گا شادی کے بعد تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تمہیں بچوں پر فوکس کرنا ہے آنا رونو سٹار کر دیتی ہے اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے لی اسے بولتا ہے فکر مت کرو میں تمہارا ٹریٹمنٹ سب سے بیس جوہا کرواؤں گا آنا بولتی ہے کچھ ٹائم کے بعد میرے بار گرنے لگیں گے ویٹ کم ہوگا سکین ڈاک ہونے لگے گی مجھے اتنی بدصورت دھولن بننا نہیں ہے بے بولتا ہے فکر مت کرو سب سے ضروری چیز تمہارا ٹریٹمنٹ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آنا لی کو گلے لگا کر رونے لگ جاتی ہے مین کا بھائی کیشن میں کام کر رہا ہوتا ہے مین بھی کیشن میں آ کر اس کی ہیلپ کرنے لگ جاتا ہے مین اپنے بھائی کو بولتا ہے میں نے تم لوگوں کو آپ بہت زیادہ پریشان کیا ہے نا اور اس کے لئے سوری بولتا ہے اس کا بھائی اپنے بھائی کے ایسی باتیں سن کر شوک ہو جاتا ہے اچانک سے اس کے بھائی کو کیا ہو گیا ہے مین بولتا کچھ نہیں ہوا اور یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سے آنا لی کی موم سے ملنے آتی ہے لی نے اپنی موم کو انا کی ہیلت ایشو کے بارے میں بتا دیا تھا اس لئے وہ اسے سپورٹ تو کر رہی تھی پر اپنے بیٹے سے شادی کروانے میں تھوڑا جھچک رہی تھی کیونکہ لی ان کا اکلوتا بیٹا تھا تب ہی لی وہاں آ جاتا ہے اور انا کو بول رہا تھا فکر مت کرو موم سٹریس میں ہے اس لئے ایسا بول رہی ہے ہم تمہارا ٹریٹمنٹ بیس جنہ کروائیں گے پر شادی کا بڑھ بول کر لی اپنا سر نیچے چھکا لیتا ہے انا سمائل کرتے ہوئے جھوٹ بولتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا میں تو بس ہمارے پیار کا ٹیسٹ لے رہی تھی لی اس پر گصہ کرتا ہے تو میں ایسا مزا کیسے کر سکتی ہو انا سوری کھے کر رنگ نکالتی ہے اور ٹیول پر رکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے انا گاڑی میں جانے کے بال بہت زیادہ رو رہی تھی اور من کو کال کر کر پاک میں بلاتی ہے من وہاں پہنچتا ہے انا وہاں پہلے سے ہوتی ہے اس نے بہت زیادہ ڈرنگ کر لی ہوتی ہے من پوچھتا ہے کیا تمہیں میں اب بھی یاد ہوں انا بولتی ہے ہاں ہم دونوں سین کلاس میں پڑھتے تھے من اسے بولتا ہے تم نے مجھے یہاں کیوں بھلایا ہے انا اسے اس کا رپورٹ دیتی ہے اور بولتے ہے تم یہ ہوسپیٹر میں بھول آئے تھے من بولتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے اور وہاں سے چانے لگتا ہے انا اسے روک کر بولتی ہے میں بھی مرنے والی ہوں یہ سننے کے بعد من پوچھے مر کر دیکھتا ہے اور انا کے ساتھ ڈرنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے انا اپنے برینٹیوبر والی بات من کو بتاتی ہے لیکن من اس پر کچھ بھی نہیں بولتا نیکس جن من انا کے گھر میں تھا تو سوفے پر سو رہا تھا آکے کھولنے کے بعد انا کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر جاتا ہے انا بولتی ہے یہ لو چائے من نے اوپر سے کچھ پہنا نہیں تھا اس لئے خود کو بلینٹی سے ڈھکنے لگ جاتا ہے انا من سے پوچھ دیے کیا تمہیں کل کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے من کو کل والی باتیں یاد آتی ہیں کل ان دونوں نے بہت زیادہ ڈرنگ کیا تھا اپنے دکھ کو بھار نکالنے کے لیے انا اسے بول رہی تھی اگر میری موم کو پتا چلے گا کہ لی نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں مرنے والی ہوں تو یہ دکھ میری موم سہ نہیں پائے گی مجھے برائٹ بننا تھا میں نے اپنی شادی کے لیے بہت سارے پیسے بھی چماک کیے تھے اور اسے اپنے فون میں بینک بیننس دکھاتی ہے من انا کے ہاتھوں سے فون کھیچتا ہے اور دیوار کو اپنا بھائی مان کر بول رہا تھا یہ لو پیسے ہوتل کے لیے انا من کی انگلی میں بیر کی بوٹل بنا کر بولتی ہے لو ہو گئی ہماری شادی چلو برائٹ کو کس کرو اور یہ بول کر من کو کس کرنے والی ہوتی ہے تب ہی انا اس کے کپلوں پر وومٹ کر دیتی ہے پریزن میں من کی شک پہنٹ ہوئے بولتا ہے اگر کل گرین کرنے کے بعد کچھ کیا ہو تو آئی ام سوری اور یہ بول کر جانے لگتا ہے تب ہی انا اسے روک کر بولتی ہے تمہیں اپنے بھائی کے ہوتر کھلنے کے لیے پیسے چاہیے اور مجھے ایک کافٹ شادی چاہیے اگر تم اس کے لیے میری ہیلپ کرو گے تو یہ میرا بینک بیننس تمہارا ہو جائے گا اور پھر اپنے بھائی کو دے دینا پہلے تو من کنفیوز تھا پر اتنا سارا مان دیکھنے کے بعد پوچھتا ہے شادی کب کرنی ہے انا اسے اپنی ویڈنگ کا پلان دکھاتی ہے اس میں ساری چیزیں پہلے سے ہی پلان کی ہوئی تھی یہ سب دیکھنے کے بعد من پوچھتا ہے کیا ہم دریکلی کوٹ میں جا کر شادی نہیں کر سکتے انا بولتی ہے نہیں تمہارے لئے میرے پیسے حضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے ان انا کی ساری باتیں مان چاہتا ہے کیونکہ وہ منے سے پہلے اپنے بھائی کا ہوتر والا سپنا پورا کروانا چاہتا تھا انا من کو دانس سکھانے کے لیے ایک دانس سیچر کے پاس لے جاتی ہے دانس کے ٹائم من گلتی سے انا کے پیر پر اپنا پیر مار دیتا ہے اتنا کے بعد انا من کو اپنا ایڈوانس پیمنٹ دیتی ہے لن وہ پیسے سیدھا جا کر اپنے بھائی کو دیتا ہے اس کا بھائی اسے پوچھتا تمہیں یہ پیسے کہاں سے ملے من بولتا ہے میں کما کر لائے ہوں من کی بھا بھی اسے سناتی ہے کہیں گل طریقے سے پیسے کما کر تو گھر نہیں لا رہا ہے ان دونوں کی باتوں کو اگنور کرنے کے لیے ہیڈ فون لگا لیتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اب پری ویڈنگ پوٹو شوٹ کرانا سٹارٹ کرتے ہیں الگ الگ گیٹ اپ میں شوٹ کرانی کی وجہ سے من کی حالت خراب ہو گئی تھی اس لئے من تو جس بائی پر یہ لوگ پوٹو شوٹ کروانے والے تھے میں تھک چکا ہوں اب کل کریں گے تم بھی تھک گئی ہوگی جاؤ سو جاؤ بول کر من وہاں سے جانے لگتا ہے تو انہ اس کے پیسے مائنس کرنے لگ جاتی ہے من اپنے پیسے کم کروانا نہیں چاہتا تھا اس لئے بول رہا تھا ارے میں تو مزا کر رہا تھا تم تو سیریس ہو گئے چلو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد من کو پوٹو کے لیے انہ کو لفٹ کرانا تھا لیکن من انہ کو لفٹ کرانا ہی پا رہا تھا اور اسے بولتا ہے تم کتنی بھاری ہو انہ اسے بولتی ہے اگر تم نے گین کھلنی کی جنہاں ایکسوسائز کی ہوتی تو ایسا نہیں بولتے انہ من کو پورٹی تھاؤزن ڈالر سیاہ دلاتی ہے جو اسے دینے والی ہے یہ سن کر من اسے لفٹ کرانے لگتا ہے تب ہی من کو بیک پین ہونے لگ جاتا ہے اور دونوں ہی گر جاتے ہیں انہ پہلے تو اس پر گصہ کرتی ہے جب اسے ریلائز ہوتا ہے من کو پین ہو رہا ہے تو بولتی ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی کل کریں گے اس کے بعد انہ من کو آج والی پکس دکھاتی ہے اور کل بولنے والی سپیچ کی پرپیشن کرنے کو بولتی ہے من کیجویل وے میں پڑ رہا تھا انہ بولتی ہے ایسے نہیں تھوڑا رومنٹک وے میں پڑو من پڑھنے لگ جاتا ہے انہ اسے پریکٹس کرنے کے لئے بولتی ہے اور کھر بوشروب میں نہانے چلی جاتی ہے من پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تب یہ دور بیل بچتی ہے من جب دروازہ کھولتا ہے تب وہاں ایک لیڈی تھی جو پوچھتی ہے انہ کہاں ہے اس کے بعد یہ لیڈی اندر آ جاتی ہے اسے من اور انہ کے پری ویڈنگ پوٹو شوٹ کی پکس دکھ جاتی ہے اور اس بارے میں من سے پوچھتی ہے تب ہی انہ بھار آتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انہ کی موم تھی انہ نے اپنے بیماری کے بعد میں اب تک انہیں کچھ نہیں بتایا تھا اس لئے اس کی موم کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا یہ سب کیا چل رہا ہے انہ کی موم اس سے پوچھتی ہے لی کہاں ہے اور یہ سب کیا ہے انہ بولتی ہے اس کو اور میرا پریک اپ ہو گیا ہے اب میں من سے شادی کرنے والی ہوں یہ بولتے ہی من کا ہاتھ پکرتی ہے اس کی موم غصے میں بھار چلی چاہتی ہے انہ ان کے پیچھے آتی ہے اس کی موم اسے بولتی ہے تم لی سے شادی کرنے والی تھی اور اب کسی او لڑکی کے ساتھ ویڈی خوٹو شوٹ کروا رہی ہو یہ سب کیا چل رہا ہے انہ بولتی ہے میرا کچھ پرسنل ریزن ہے اس کی موم اسے بولتے ضرور لی نے ہی تمہیں چھوٹ دیا ہوگا اور بولتے تمہارے اس لڑکی کے ساتھ شادی والی بات انٹرنیٹ پر آپ کی طرح فیلی ہوئی ہے مجھے یہ سب پسند نہیں ہے پہلے اس لڑکی کے ساتھ شادی کینسل کرو اس کے بعد مجھ سے بات کرنا کہ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے انہا سے پوچھتا ہے تمہیں اپنی موم کو سچائی اب تک کیوں نہیں بتائی انہا بولتی ہے مجھے ٹائم نہیں ملا اور اس کے بعد انہا بولتی ہے ہمیں موم کو بنانا ہوگا تم گیم کھیلتے ہونا ہم سب کو یہ بولیں گے کہ تمہیں گیم دیزائنر ہو تمہاری ایک کمپنی ہے من پوچھتا ہے اس سے کیا ہوگا انہا بولتی ہے تمہیں ایک ریچ اور سکسسپل پرسن دکھانے کے بعد موم اور میرے اونلائن پینس بہت خوش ہوں گے اور تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گے مین اسے بولتا ہے میں تمہاری طرح انٹرنیٹ پر ڈرامے باچی نہیں کرتا یہ سن کر انہا کو گصہ آتا ہے اور بولتی ہے تم کون سے اچھے انسان ہو پورا دن بس گیم بھی کھیلتے ہو کچھ کماتے بھی نہیں ہو یہ سننے کے بعد من بھی بولتا ہے اگر مجھ سے اتنی پرابلم ہے تو شادی کیوں کر رہی ہو اور من بولتا ہے تم ہی سب ڈراما اس لیے کر رہی ہو کیونکہ لی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے نا تمہارا ڈراما تمہیں ہی مبارک میں اب ان سب کا حصہ نہیں بن سکتا تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو یہ بول کر من وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد من گیم کھیل رہا تھا اس کے پون میں انہ کے پاس میں سکول آئے تھے من انہ کے گھر جاتا ہے انہ سوفے پر بھیوش پڑی تھی من اسے اٹھاتا ہے پر اسے بیک پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر بھی اسے اٹھا کر ہسپٹل لے جاتا ہے انہ آئی سیو میں تھی بیک پین کے باوجود بھی من بھار کھڑا تھا انہ کا ویٹ کر رہا تھا انہ کا ہوش آ چکا تھا انہ من کو اپنے بیہویر کے لیے سوری بولتی ہے من بھی اسے ماف کر دیتا ہے انہ من سے اس کا فون مانگتی ہے من اسے اپنا فون دے دیتا ہے انہ فون میں اپنے شوشل میڈیا سے ایک فوٹو دکھاتی ہے یہ میرے ڈائڈ اور موم ہیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے شادی کے کچھ ٹائم بادی ڈائڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے اس وجہ سے میری موم بہت ٹوٹ گئی تھی پھر بھی انہوں نے میرے لیے جھینی کا ڈیسیزن لیا میری موم کے لیے یہ فوٹو بہت مائنے رکھتی ہے کیونکہ یہ ان کی لائف قصد سے بیس دے تھا اور بولتی ہے میں ڈرامے باج ہوں پر میرا ہمیشہ ایک کرمان ہے مرنے سے پہلے اپنی موم کو خوبصورت دھولن بن کر خوش کرنے کا میری موم کو لگتا ہے میں شادی نہیں کروں گی اور اپنی پوری لائف اکیلی رہوں گی اس لئے وہ بہت ٹینشن میں رہتی ہیں بس مجھے اپنی موم کے لیے یہ سب کرنا ہے اتنا سب سنگی کے بعد میں انہوں سے بولتا ہے تمہاری موم صحیح کہتی ہے تمہارے دوسرے کو کوئی چھیل نہیں سکتا اور بولتا ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور تم مجھے ملی کی طرح بننے کے لیے مجھ پور ہت کرو میں جیسا ہوں ویسا ہی ایک سیکٹ کرو مجھے امیر بننے کا کوئی شوک نہیں مجھے بس ایک میڈر کلاس لڑکا بناو جو ہنسم ہے اور ایک امیر لڑکی کے پیار میں پڑا ہے ایسے سٹوری تمہاری موم کو بھی پسند آئے گی اور تمہارے فینس کو بھی یہ سننے کے بعد انہا سمائل کرتی ہے میں انہا کو میڈیسن دیتا ہے اور کب کون سا میڈیسن لینا ہے یہ بھی بتاتا ہے انہوں سے بولتا ہے شادی کے دن اگر سب سے سندر دکھنا ہے تو یہ ساری میڈیسن تمہیں لینی ہوگی انہا اسے تینک یو بولتی ہے اس کے بعد من گھر میں بیٹھ کر انہا کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بھائی بھاویوں سے دیکھ کر سوچ رہے ہوتے اس نے کب سے گیم کھیلنا چھوڑ کر یہ سب دیکھنا سٹارٹ کر دیا تب ہی من کا فون بچتا ہے من پون پر بات کرنے کے لئے بھار جاتا ہے پون انہا کا تھا انہا پوچھتی ہے اگر میری موم ہماری شادی کے لئے نہیں مانے گی تو کیا ہوگا من اسے پوچھتا ہے اس ٹائم کیوں ایسی چیزیں سوچ رہی ہو انہا بھارت کو بدلتے ہوئے پوچھتی ہے کیا تمہیں مرنے سے در نہیں لگتا من بولتا ہے پہلے لگتا تھا پر اب نہیں انہا پوچھتی ہے ایسا کیوں من بولتا ہے میں مرنے کے بعد پوراں واپس آنگا انہا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی ایکسین میں من انہا کو گیم کھیلنے کے لئے لاتا ہے پہلے من انہا کو گیم کھیلنا سکھاتا ہے اور بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا سٹارٹ کرتا ہے انہا من کی دوست کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی من کو کوئی بھی ہرا نہیں پا رہا تھا انہا پوچھتی ہے من کو کوئی بھی ہرا کین نہیں پا رہا ہے من کا دوست بولتا ہے کیونکہ مین بہت اچھا پلئیر ہے بہت بار چیمپئن بھی بن چکا ہے مین بولتا ہے فرس ٹائم گیم جیتنے کے بعد میں نے گیم کھیلنا چھوڑ دیا تھا مین سے پوچھتی ہے کیا تمہیں ہارنے کے ڈر سے گیم کھیلنا چھوڑ دیا تھا مین بولتا ہے ایسی بات نہیں ہے اس سال میرے پیرس مر گئے تھے اور میری گل فرنگ کے ساتھ میرا بریک اپ بھی ہو گیا تھا اس لئے دوبارہ کبھی من نہیں کیا کھیلنے کا یہ سننے کے بعد انہاں سے سوری بولتی ہے مین بولتا ہے کوئی بات نہیں یہ ساری پاسٹ کی باتیں ہیں یہ لوگ بات کر رہی ہوتے ہیں تب ہی من کے خور میں انہاں کے میڈیسن کھانے کا ٹائم ہوا ہے ریمائنڈر بچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد من انہاں کی میڈیسن میں نہیں چلا جاتا ہے انہاں من کا ویڈ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں لیا جاتا ہے لی کو دیکھ کر انہاں بھاگنے لگتی ہے لی اس سے بولتا ہے مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی تم کیسی ہو تب ہی من وہاں جاتا ہے اور لی کی سامنے اپنے آپ کو خود کو انہاں کا فیانسی بولتا ہے اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے جانے لگتی ہیں لی انہاں کو روپنی کی کوشش کرتا ہے من اس کا ہاتھ چھڑواتا ہے اور بولتا ہے اس کی اگیجمنٹ پور چکی ہے اور یہ بول کر انہاں کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتا ہے لی وہاں سے چلا جاتا ہے انہاں اس طرف دیکھ نہیں رہی تھی اس لئے من سے پوچھتی ہے کیا وہ چلا گیا ہے ہی جا چکا تھا پھر بھی من انہاں کو جھوٹ بولتا ہے کہ وہ وہی پر ہے اس کے بعد من انہاں سے پوچھتا ہے کیا تم ابھی بھی اسے پیار کرتی ہو انہاں بولتی ہے نہیں اس کے بعد من انہاں کو بولتا ہے کیا میں لی کو یہاں سے بھگا دوں یہ بول کر اسے کس کرتا ہے اس کے بعد انہاں آنکھیں کھولتی ہے اور پوچھتی ہے کیا لیاں سے چلا گیا مین بولتا ارے وہ تو کب کا چلا گیا تھا سننے کے بعد انا وہاں سے جانے لگتی ہے مین بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا تب ہی اس کے بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے انا جیسے دیسے مین کو وہاں سے گھر لے چاہتی ہے اس کے بعد گھر میں یہ دونوں بات کر رہے تھے انا مین سے پوچھتی ہے اگر تمہارا بیک پین ایسے ہی رہے گا تو کیا تم ہماری شادی میں ڈانس کر پاؤ گے مین بولتا ہاں کر لوں گا اس کے بعد انا اسے ڈانس پریکٹس کرنے کے لئے بھولاتی ہے مین بولتا ہے ڈانس کرنا ہے تو میں اپنے سٹائل میں کروں گا اور بہت فنی وی میں ڈانس کرنے لگ جاتا ہے انا بہت انجوئی کرتی ہے اس کے بعد ان کا رومنس سٹارٹ ہوتا ہے نیکس جن مین کو اس کا بھائی کول کرتا ہے آج یہ لوگ ہوتل کے لئے لوکیشن دیکھنے جانے والے تھے اس لئے اپنے بچے کو سمالنے کا کام مین کو دیتا ہے انا بھی اس کے ساتھ جاتی ہے یہ لوگ بہت اچھا ٹائم سپین کرتے ہیں تب ہی اس کے بھائی اور بھابی واپس آ جاتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں انا تو وہی لڑکی ہے جو بلوگن کرتی ہے تب ہی من اپنے بھائی بھابی کو بتاتا ہے میں اس لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں ابھی رائننگ ٹیبل پر بیٹے ہوتے ہیں بھائی بھابی من سے پوچھتے ہیں تم دونوں اچانک سے شادی کیوں کر رہے ہو انا بولتی ہے قسمت کی وجہ سے اس کے بعد یہ لوگ بھار نکلتے ہیں انا بولتی ہے اگر تمہارے بھائی بھابی کو پتا چلے گا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تب کیا ہوگا من بولتا ہے don't worry stress مت لو انا بولتی ہے ٹیومر کی وجہ سے اب دیرے دیرے کر کر وہ سب بھولنے لگی ہے ان کے پاس وقت بلکل نہیں تھا یہ سنکر من اسے بولتا ہے میں کہتے تمہاری موم سے ملنے جاؤں گا نیکس سے انا کے موم سے ملنے یہ دونوں ایک کام میں جاتے ہیں انا کی موم ابھی بھی من اور انا کے رشتے کے لیے رازی نہیں تھی اس لئے من ان کے کام میں ہیلپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں انا من کے ساتھ بیٹھ کر مزاگ کر رہی ہوتی ہے اور سمائل کر رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر انا کی موم کو اچھا لگتا ہے یہ لوگ اب ایک سٹیچو کے سامنے جاتے ہیں یہ لوگ اپنی فیملیس اور ایک دوسرے کے لیے پریک کرتے ہیں پر میں من کے بھائی کے ہاتھ میں اس کی میڈیسین اور پرسکرپشن لگ جاتی ہے جب من گھر آتا ہے تب اس کا بھائی اسے بولتا ہے میں اتنی بڑی بات اب تک ہمیں کیوں نہیں بتائی اپنے بھائی کو گلے لگا کر رونے لگ جاتا ہے اس جان کر اس کے بھائی بہت سیڈ ہوتی ہے اور کسی بھی قیمت پر من کو ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بولتی ہے من بولتا ہے بہت پیسے لگیں گے ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بھائی بولتے ضرورت پڑی تو گھر بھیج دیں گے سن کر سب رونے لگ جاتے ہیں اس کے بعد انہ اور باقی سب من کی ٹریٹمنٹ کی سجیشن کے لیے ہوسپٹن چاہتے ہیں من کا ٹریٹمنٹ ابھی بھی ہو سکتا تھا بس آپپریشن کرنا تھا پر من کا بھائی اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے ابھی تک انہ کو پرپوس کیا ہے من بولتا ہے نہیں اس کی بھاوی اسے دنگ دیتے ہوئے اسے انہ کو پرپوس کرنے کے لیے بولتی ہے انہ بہت سیڈ تھی اس لیے وہ من کو ملنے کے لیے بولاتی ہے من پاک میرنگ ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا تھا انہ آتی ہے اور اسے بولتی ہے میرا ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے اس لیے میں پورا جانے والی ہوں اور لی مجھے مہا لے جائے گا یہ سننے کے بعد من شوک ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے ہماری شادی کا کیا ہوگا انہ بولتی ہے وہ اب نہیں ہوگی میں بی بی لی سے پیار کرتی ہوں اور تم فکر مت کرو تمہیں تمہارا پیسہ مل جائے گا یہ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے من بس اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے ایک ویک بیچ جاتا ہے من ہوسپیٹل میں تھا اس کے بھائی بھا بی بھی وہیں تھے اس کے اکاؤنٹ میں کسی نے چالیس ہزار ڈولر بھیجے تھے من کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ پیسے انہ نے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے اس کے بعد ہوسپیٹل میں من کے فرنس اسے ملنے آتے ہیں اس کی ایک فرنس اسے بتاتی ہے کلانہ نے اس والے آئی پی ایڈریٹ سے لوگن کیا تھا یہ سننے کے بعد اب من اسے ڈھوننے نکلتا ہے اس کے بھائی بھا بی اور فرنس اس کے ساتھ آتے ہیں یہ لوگ انہ کو ساری جنگہ ڈھونتے ہیں پر انہ کئی بھی نہیں ملتی اس کے بعد من کے فرنس انہ کو شوشن میریہ کے ترور دھون لیتے ہیں اور اس کی لوکیشن بھی پتا کر لیتے ہیں من انہ کے گھر پہنچ جاتا ہے انہ میوزک سن رہی تھی من بولتا ہے میں نے تمہیں ڈھون لیا اور بہت خوش ہو جاتا ہے انہ بولتی ہے تم کون ہو من پوچھتا ہے تم نے مجھے پہچانہ نہیں تبھی لی وہاں جاتا ہے انہ لی کے پاس جاتی ہے لی انہ کو اندر جانے کے لیے بولتا ہے من اس کے پیچھے جانے کا ٹرائی کر رہا تھا لی اسے روک لیتا ہے اور اسے بولتا ہے انہ کی بیماری اسے ختم کر رہی ہے اسے پریشان مت کرو وہ تمہیں بھول چکی ہے اور اس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے انہ اندر سے کیچی لے کر آتی ہے من کو دکھاتے ہوئے بولتی ہے میرے ہزبن کو ہٹ مت کرو من انہ سے بہت ریکویسٹ کر رہا تھا اسے سب یاد کرانے کی لیکن انہ اس کی کوئی بھی بات سنتی نہیں ہے اس کے بعد انہ اندر جا کے بہت روتی ہے تا میں پتا چلتا ہے انہ یہ سب درامہ کر رہی تھی وہ کچھ بھی بھولی نہیں تھی اور اس نے اپنا کوئی علاج بھی نہیں کر آیا ہے ایکسٹے انہ بیک پیک کر کر نکر رہی تھی بڑی دور من اور انہ کے پری ویڈنگ پوٹو شوٹ والے بہت سارے پوٹوز تھی انہ وہاں جاتی ہے اور سب دیکھ کر سمائل کر رہی تھی تب ہی من مہ آتا ہے اور شادی والی سپیچ پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے انہ پوچھتی ہے یہ کیا کر رہی ہو فین بولتا ہے میں تمہارے لئے شادی کی سپیچ بول دوں گا رومینٹک ڈانس بھی کروں گا ہمارے سارے فین شادی کا ویڈ کر رہی ہیں سب کچھ فائنلائز ہو گیا ہے بس دھولن کی آنے کی باری ہے انہ بولتا ہے مجھے نہیں آنا انہ بولتا ہے مجھے بد صورت دھولن بننا نہیں ہے پر میرے لئے تم دنیا کی سب سے خوبصورت دھولن ہو انہ بولتا ہے مجھے تمہاری تکلیف کی وجہ نہیں بننی انہوں سے ہر کر کر بولتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارا اور میرا ساتھ کرتے ہیں لی اور من کے بھائی بھاویے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اسپیٹل میں انہ اور من لوگ بنا رہے تھے انہ بول رہی تھی آپ سب کو ہمارے ڈیسیز کے بارے میں پتا چل چکا ہے میری لائپ میں من آیا اور ہم نے بہت سارے خوبصورت یادیں بنائی مرنے سے ڈرنا بڑی بات نہیں پر ڈر کا سامنا کرنا بڑی بات ہے اس کے بعد انہ ویڈنگ ڈرس میں ویڈ چیئر پر دی سب لوگ اس کے شادی میں آئے تھے مر چاہتی ہے لیکن میں اس کی یادوں کے سارے اپنی زندگی کارتا ہے اور یہی پر اس کہانی کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں نیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کا بڈن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سارنگے بائی بائی